اسلام علیکم دوستو آج میں جس سکول میں موجود ہوں سب سے پہلے آپ سکول کا نام دیکھیں زیاہ اسلامیہ ہائی سکول دوستو اسکول کی جو مجھے خاصیت یہاں سکول کی جو سب سے خاص بات لگی یہ سکول ایک بیلڈنگ میں نہیں ہے تین بیلڈنگ میں ایک بیلڈنگ وہ ہے ساتھ یہ بیلڈنگ ہے ساتھ یہ بیلڈنگ ہے یہاں کی جو پرنسیپل ہیں انہوں نے سکول کی جو ہے پلیننگ ایسے کی ہے سب سے پہلے جو پہلا سکول ہے اس میں چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ جو ہے گلز ہیں سیپرٹ محول ہیں یہ ساتھ جو بیلڈنگ آپ کو تیسری دکھائی ہے اس میں بوائز ہیں دوستو یہاں میں پچھلے سال آیا تھا بچوں کو کچھ پوائنٹس میں نے بتائے تھے دیکھتے ہیں کیا وہ بچوں کو پوائنٹس یاد ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بچوں سے وہ پوائنٹس بھی ہم نے سننے ہیں اس ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو سکول کا وزر بھی کروانا ہے دوستو یہ سر جو اکرم صاحب ہیں میری بیگ پہ گھرے ہیں آپ دیکھیں گے یہ سر یہ جو ہے مانا والا سکول یہاں سے رٹائر ہوئے تھے کافی سٹوڈنٹس ہیں ان کے سکول میں آئیں ہم آپ کو سکول کا وزر بھی کرواتے ہیں اس ساتھ ہی ساتھ وہ سکول کے جو ہے بچے ان سے پوچھتے ہیں کیا ایک سال پہلے جو ہم آپ کے پاس آئے تھے وہ پوائنٹس یاد ہے بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے آئیشہ ویس آئیشہ کس کلاس میں بڑھتی ہیں سیون آپ کی میم کا نیم میم کا نیم ٹھیک ہے بیٹا وہ جو پچھلے سال میں آیا تھا میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی کچھ پوائنٹس بتائی تھی وہ بیٹا پوائنٹ آپ کو یاد ہے جی بیٹا کون سے پوائنٹ ہے جو ہمیں کرنے چاہیے بظاہر وہ چھوٹا پوائنٹ ہوگا مگر اس کا نتیجہ زیادہ ملے گا کہ کسی بوکھے کو کھانا کھلانا ہے اور کسی کو پانی پھلانا ہے پیاسے کو جس سے اگر کوئی چیز آ رہے تو اسے پیچھے کر دیکھ تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو اور اگر کسی چھوٹے بچوں کری روڈ مارڈل بننا ہے یہ سامنے اچھا بھیہویے کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے طرف دیکھ کر آگے اچھا بھیہویے کر رہی شابہ یہ دیکھیں دوستو ناظرین یہ دیکھیں یہ بیٹھیوں میں کتنا کونفیڈنس ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں چھوٹوں کے لیے روڈ مارڈل بننا ہے ان کے لیے آئیڈل بننا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حطرام نہیں کرتا تو میں جا ہوں گا ان دونوں بچیوں کے لیے بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے آپ بیٹا کیا نیم ہے آپ کا تبریز تبریز بھائی آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں ایٹ ایٹ کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا پچھلے سال جب میں یہاں پہ آیا تھا میں نے ایسی کونسی باتیں کی تھی جو آج بھی آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا میرے استاد ہیں وہ نا پتن کونسے ملک میں گئے تھے شاباش وہ ایک ٹیکسی میں گئے کہیں تو وہ کسی کام سے اوپر چلے گئے جب وہ نیچے آئے تو ٹیکسی کر ڈائیور وہاں پہ نہیں تھا انہوں نے دیکھا وہ ساتھ والی گلی میں صفائی میں مطلب کاغذ اٹھا رہا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا میرا ملک ہے ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے اور کس نے اس کی صفائی نہیں کرنی ہے کمان گھٹ جی بیٹا یہ ملک ہمارا ہے یہ سکول کس کا ہے بیٹا یہ کلاس کس کی ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے صفائی جو ہے بیٹا صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے بیٹا اسے جب قاسم علی شاہ صاحب نے پوچھا میرے استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں ان کو ان سے جب قاسم صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے اپنا کاروبار چھوڑا ہوا ہے اپنی گاڑی کو چھوڑا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں وہ کاغذ اٹھا کرنا پاس جو ڈسپین تھی اس میں ڈا رہا تھا آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہ تصر آپ کو نہیں پتا یہ ملک ہمارا ہے اس کی حفاظ کا ذمہ ہمارا ہے جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا نیم ہے آپ کا محمد نبیل نبیل بھائی آپ کس کلاس پہ بڑھتے ہیں نبیل بھائی ایسے کون سی باتیں تھی جو میں نے ایک سال پہلے کی تھی آج بھی وہ باتیں آپ کو یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے رسے وغیرہ میں کہیں تو بھی جا رہے ہیں اگر آپ کو ایک خبار وغیرہ پر کوئی چیز لیکھ ہوئی ملتی ہے ایک خبار کوئی بھی ملتی ہے کوئی خالی بھی ہے تو اسے اٹھا کے اوپر اس پر کوئی قرآنی یاد پر کوئی نام لکھا ہوتا ہے دوستو سٹوڈنٹ صاحب سب کو پتا ہے ہن نیوز کے فرنٹ پر ایک قرآن کی آیت اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور ایک حدیث پاہ کا ترجمہ ہوتا ہے ایسے یہ بیٹا وہ نیوز اکثر نیچے پر ہی ہوتی ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے ان کو اٹھانا ہے اور کہاں رہا دھنا ہے بیٹے شابر بیٹا اگر آپ کا پرپس اللہ کے لیے ہے اگر آپ کا پرپس اسلام کے لیے ہے اگر آپ کا پرپس اس وطن عزیز کے لیے ہے اگر آپ کا پرپس آپ کا مقصد لوگوں کے لیے ہے انسانیت کے لیے ہے انشاءاللہ آپ کا مقصد لازمی انشاءاللہ لازمی آپ کا مقصد اوڑا ہوں گا میکہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے پرپس سیکنڈ پوائنٹ اس کے لیے آپ نے کہہ دنی ہے پرپس تیسرا آپ کے پاس کیا ایسا ہو جو آپ کا مقصد برا ہو جائے یقین بیٹے کیا ہو جب ایک سٹوڈنٹ ایک تعلیم ہم سے علم کیلئے نکلتا ہے اللہ کی ذات پا کے ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے پار بچاتے ہیں جب ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علم گھر سے علم کے لئے نکلتے ہیں اللہ کے ملائکہ اللہ کے فریشتے اس کے پاؤں کے نیچے کیا بچاتے ہیں بیٹا کیا بچاتے ہیں پار مجھے بتائیں اس کے پاؤں کے نیچے کیا بچاتے ہیں پار بیٹا سمندر میں جو مچھلیں ہیں وہ اس کے لئے کیا کرتی ہیں پار بیٹا اکواز میں سمندر میں جو مچھلیں ہیں اس کے لئے کیا کرتی ہیں ہوا میں جو پرندے اٹھتے ہیں وہ اس کے لئے کیا کرتے ہیں چنٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لئے کیا کرتے ہیں بیٹے یہ کس کا مقام ہے ایک طالب علم کا ایک سٹوڈنٹ کا بیٹے یہ کس کا مقام ہے علیزہ پرویز ایک سال پہلے میں یہاں کچھ پوائنٹس بتا کر گیا تھا بیٹے کیا وہ پوائنٹس آپ کو یاد ہے آج بھی پوائنٹس وہ یاد ہوں اگر پوائنٹس یاد ہیں پلیس بتائیں گے بیٹے کیا کرنا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں یہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ میں بڑے ہو کہ کچھ ایسا کر سکوں کہ میں گریبوں کو سکول کھل سکون جا نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں کیونکہ اس دمانے میں بچوں کو چھوٹے بچوں کو پڑھنے نے دیا جاتا گریبوں میں تو وہ پڑھیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اچھے بیٹے یہ جو سوچ آئی ہے کہ میں نے سٹوڈنٹس کو بچوں کو تعلیم دینی ہے ان کے لیے ادارے اوپن کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ خواب پورا ہو یہ سوچ کیسے آئی ہے ایک مرتبہ میں سکول آئی تھی تو وہاں پہ نہ دو گریب بچے نہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ ان کا دل کرتا ہوگا پڑھنے کا یہ پڑھنی بات ہے اپنے ماں باپ کی مجبور کیورہ سے تو میں کچھ ایسا کروں کہ یہ پڑھ لیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اور مجھے دعائیں بھی ملیں گے انشاءاللہ میں ضرور اتنا پڑھوں گی کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں